پاکستان مسلم لی قنون کے راہنما حنیف عباسی کہتے ہیں کہ کلیریکل غلطی ناقابل برتاشت ہے حکومت کے قلاف سازش کی جا رہی ہے نواز شریف کا قصور یہ تھا کہ اس نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا شیخ رشید نے اپنی وائدہ کے انتقال کے بعد زیادہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا کلیریکل مسٹیک ہے یا ٹائپنگ مسٹیک ہے میں مجودہ وزیراعظم صاحب کو پڑے عدب اور احترام سے کہوں گا کہ یہ بات آج آپ نے تیہ کرنی ہے کہ یہ آپ کی حکومت کے خلاف سازش کرنے والا کون ہے یہ ٹائپنگی مسٹیک اور کلیریکل مسٹیک قانون کے کسی اور حصے میں کیوں نہیں ہوئی یہ بڑا ایک سوال ہے وزیراعظم پاکستان کے لیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ جو کلیریکل مسٹیک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یا ٹائپنگ مسٹیک کہا گیا ہے میں اس کو نہیں مانتا آپ دیکھیں اور میرا ایمان ہے کہ حکومت کے خلاف یہ ایک سازش ہے اور اگر یہ سازش پہ نقاب نہیں ہوتی تو پھر آپ کو زندگی کے کسی موقع کے اوپر پوری حکومت کو کسی پہ کوئی گلہ شکمہ کرنے کی آپ کی ذات ہو یا حکومت ہو ذات کو چھین لیا جائے یا حکومت کو چھین لیا جائے تو پھر آپ کی تحقیقات کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی حنیف عباسی کی گفتگوہ اپنی بنائزہ فرمائی یہاں پر آپ کو بریکن نیوز اگاہ کریں وزیر خارجہ نے امریکہ میں ملاقاتوں کے دوران مسئلہ کشمیر اٹھایا ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ان ملاقاتوں میں پاک امریکہ افغانستان کی صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا ہے کہ بھارت متسلسل ل او سی کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے بھارتی خلاف ورزیاں سے خطے کام خطرے میں پڑ سکتا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ وقت نیوز انور عباس سے جی انور عباس دفتر خارجہ کی جانب سے کیا بتایا گیا کیا پاکستان نے جو اپنا کیس بھرپور انداز میں پیش کیا امریکی موقف میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے جی آج ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ نے فیض کیا کہ یہ کہنا تھا کہ وزیر خارجہ محمد آسس امریکی ہم منصب کی دعوت پر اپنا پہلا دورہ امریکہ جو ہے وہ کر رہے ہیں اس دوران ان کی امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلیزیسن سے بھی ملاقات ہوئی اور امریکہ کے مشیر قومی اسلامی میک ماسٹر سے بھی آج ان کی ملاقات ہوگی ان ملاقاتوں میں انہوں نے پاک امریکہ تعلقات پاکستان اور بھارت کے تعلقات افغانستان کی سلطحال اور بالخصوص مقوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی گرتی ہوئی سلطحال اور بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی پائے مالی کا معاملہ بھی جو ہے وہ اجاگر کیا ہے اور انہوں نے مزید بتایا کہ مقوضہ کشمیر کے حوالے سے کشمیروں کے حالتزار کے حوالے سے مقوضہ وزیر خارجہ نے معاملات جو ہیں نہ صرف ان کو اٹھایا بلکہ اس حالے سے امریکہ کو اعتماد میں بھی لیا انہوں نے یہ بتایا کہ مقوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صلاح فرضیاں بھی جاری ہیں اور اب تک تقریباً کشمیری جو ہیں وہ شہید ہو چکے اور زخمی ہو چکے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایل او سی پر بھارت کی جانب سے خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے جس سے ابھی تک پینتالیس کے قریب پاکستانی شہری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں جبکہ ایک سو پچپن کے قریب زخمی ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری رہا تو خطے کی امن کی صورتحال جو ہے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے خطے کے امن کے لئے ضروری ہے کہ بھارت ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری کا ہٹرام کرے جی شکریہ آپ کا نمبر باس اور سوشل میڈیا پر مردوں کو بلیک ویل کرنے کی تعدادات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے سائبر کلائم سیل کے پاس درچ مقدمات میں سے دس فیصد خواتین کے خلاف ہیں متاثرہ مردوں میں سرکاری افسران بھی شامل ہیں آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سوشل میڈیا پر مردوں کو بلیک ویل کرنے کی تعدادات میں اضافہ ہو گیا ہے سائبر کلائم سیل کے پاس درچ مقدمات میں سے دس فیصد خواتین کے خلاف ہیں متاثرہ مردوں میں سرکاری افسران بھی شامل ہیں اسی بارے میں تفصیلات جانا لیتے ہیں فراز نظام سے فراز بتائیے گا اس حوالے سے مزید جو بالکل سائبر کلائم کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سائبر کلائم میں مرد حضرات کے بعد خواتین بھی ملوش ہونے لگی ہیں اور خواتین کی جانب سے سوشل میڈیا پر مردوں کو بلیک میل کرنے کا انتشاف جو ہے وہ ایف آئی اے سائبر کلائم سیل نے خود کیا ہے اور ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مقدمات میں سے دس تیست مقدمات خواتین کے خلاف ہیں اور جو مرد حضرات کو سوشل میڈیا پر بلیک میل کرتی ہیں ان میں سرکاری افتران بھی شامل ہے وہ سرکاری افتران ہے جو مختلف عدو پر فائز اور ان کی جانب سے ایک گزشتہ ایک سال کے دوران متابعت اپلیکیشن سے محصول ہو چکے سائبر کرائن کو جبکہ سائبر کرائن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہر سال ان کو ہزاروں کی تعداد سے اپلیکیشن سے محصول ہوتی ہیں لیکن ان پر عمل درامت کرانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے چونکہ ان کے پاس ایک سو تو فراس اس بات سے بھی اگاہ کی جائے گا کہ مردوں کو کن کی جانب سے اس طرح بلیک میل کیا جا رہا ہے جی سائبر کرائن ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر تعداد وہ ہے کہ مرد اور خواتین کے اندر دوستی چل رہی جو اس کے بعد جب دوستی ختم ہوتی ہے تو اس قسم کے واقعات رنمہ ہوتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کو بلیک میل کرتے ہیں مرد جو ہیں خواتین کو کرتے ہیں خواتین کی جانب سے جو بلیک میل المردوں کیا جارہے ہیں بہت سے جو گھروں میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں اور بہت سے جو گھر ہیں وہ علیدہ ہو رہے ہیں تو سائبر کرائم ڈیپٹی ڈریکٹر سائبر کرائم سے ہماری سوالے سے بات ہوئی ہے شکریہ اپراہ سنجا ہم آپ نے اپریٹ کیا نظر انتخابی استحاد بل کے خلاف آج بھی سپریم کورٹ میں تین درخواستیں دائر کی گئی ہیں انتخابی استحاد بل کو آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے کل ادم قرار دینے کی استعدا کی گئی ہے اب تک اس بل کے خلاف پانچ درخواستیں دائر ہو چکی ہیں انتخابی استحاد ایکٹ کے خلاف درخواستوں کا سلسلہ جاری ہے سپریم کورٹ میں مزید تین درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں جس کے بعد کل درخواستوں کی تعداد پانچ ہو گئی ہے پہلی درخواست ایک شہری کی جانب سے دائر کی گئی جس پہ موقع اختیار کیا گیا کہ انتخابی استحاد بل آئین کے بنیادی دھانچے کے خلاف ہے نئے قانون کے تحت نا اہل شخص منتخب نمائندوں کو نا اہل کر سکے گا درخواست گزار نے موقع اختیار کیا کہ شیخ دو سو تین میں کی گئی ترمیم سے عوام کا جمہوریت سے اعتماد اٹھ جائے گا شیخ دو سو تین میں ترمیم فارلیمانی کمیڈی کے سامنے رکھی ہی نہیں گئی قانون عوامی مفاد کی بجائے ایک شخص کے لیے بنایا گیا درخواست گزار نے عدالت سے استعداد کی انتخاب استعد بل کو آئین سے متصادف قرار دیتے ہوئے قرادم قرار دیا جائے دوسرے جانے بل کے خلاف چوتی درخواست رکھنے قومی اسمبلی جمشے دستی کی جانت سے دائر کی گئی جس میں بھی قانون کو قرادم قرار دینے کی استعداد کی گئی سوپریم کورٹ میں آج کے دن تیسری درخواست پاکستان جسٹس پارٹی کی جانت سے دائر کی گئی جس میں وہی موقع اختیار کیا گیا اور تاکسترین خبر شامل کریں گے پارلیمنٹ ہاؤس سے رینجرز کو ہٹا دیا گیا اور ایف سی اہلکار تائنات کر دیے گئے ہیں آج کے سیشن کے لیے پینتالیس ایف سی اہلکار پارلیمنٹ میں تائنات کیے گئے ہیں پولیس کے ساتھ پندرہ جوائنٹ پیٹرولنگ پر رینجرز نہیں ہٹائی گئی ہے یہ کہا جا رہا ہے اور معمول کے ایام میں پارلیمنٹ میں صرف پولیس اہلکار ہی تائنات ہوتے ہیں یہ کہا جا رہا ہے آپ ہوتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس سے رینجرز کو ہٹا دیا گیا تھا اور ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پر ایف سی کے اہلکار تائنات کیے گئے ہیں اور آج کے سیشن کے لیے پینتالیس ایف سی اہلکار پارلیمنٹ میں تائنات کیے گئے ہیں بات ہو جائے کراچی کی میر کراچی اگبہ پھر وسائل پر پھٹ پڑے کہا کہ سارے وسائل سندھ حکومت نے اپنے پاس رکے ہیں ہم تنخواہ میں اور پینچن میں پھنس کر رہ گئے ہیں متحدہ پاکستان کے سربراہ فاروق ستار کہتے ہیں کہ شہریوں کو تحفظ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے ہم تعاون کے لیے تیار ہیں کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میر کراچی وقت سیم اختر کا کہنا تھا کہ کراچی میں کام کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں محرم میں ہم نے سڑکوں کی مرمت کا کام کرایا ہمارے پاس وسائل کی بہت کمی ہے سارے وسائل سے حکومتیں اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ہم دو تنخواہوں اور پینچن میں ہی پھنس کر رہ گئے ہیں مسائل سے مطالق وزیرالہ سین کو خط لکھا ہے انہیں کہا ہے کہ مسائل کے حل کے لیے وسائل مہیا کیے جائیں کی ایم سی اور ڈی ایم سیز جو کر رہی ہیں وہ مکمل حل نہیں ہے راکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ طاقت سے مسائل مرد نہیں ہوں گے کراچی میں خواتین خوف میں ہیں چھوڑیوں سے لڑکیوں کو زخمی کیا جا رہا ہے چاکو سے حملہ کرنے والے ملزم کا کوئی پتہ نہیں چل سکا کراچی میں عوام کو تحفظ دینا حکومت کے ذمہ داری ہے امن و امان کے لیے حکومت سے تابون کو تیار ہیں بریکنگ نیوز شامل کریں گے شامن میں دو نیٹو ٹینکرز اُلٹ گئے ہیں لیوی سرائے کے مطابق آئل ٹینکر اُلٹنے سے ڈرائیور سمیت دو افراد زخمی ہوئے ہیں سینکرون لیٹر تیل بہ گیا ہے اور امدادی کاروائیاں جا رہی ہیں اسی حوالے سے تفیلہ جان لیتے ہیں وطن یار سے وطن یار اپڈیٹ کی جائے گا اس حادثے میں دو افراد زخمی ہوئے ہیں ان کی حالت کیسی ہے جو بالکل ان کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر پتائی جا رہی ہے یہ چمن کا ایریہ ہے چمن کوئٹا شہرہ ملت آباد کے قریب جو ہے دو آئل ٹینکر اُلٹنے سے دو بجوں سے میں چارہ اپراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں جبکہ ایک دکان جو ہے وہ بھی زمین بوس ہوا ہے اور ایک گاڑی جو ہے وہ تباہ ہوئی ہے اور اس وقت جو ہے سرطحال یہ ہے کہ سینکرون لیٹر تیل جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے اور اس علاقے کو جہاں پر یہ حادثہ رو نماؤ ہوا ہے لیوی اور ایف سی نے علاقے کو گیرے میں لے کر تیل جمع کرنے والے کو منتشرت کر دیا ہے جی اور امدادی کام جا رہی ہیں وطنیار اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ نزل خبر کراچی سے جہاں چھوڑا مار دہشتگرد نے خوف و حراس پھیلا رکھا ہے اس چھلاوے نے پولیس کو تگینی کا ناچ نچا دیا ہے سی سی ٹی وی کیمرو پولیس اور رنجرز کی تمام تر کوششوں کی باوجود بھی مولزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے یہ کون ہے جو شہر کے امن کا دشمن بن جکا ہے ایک وقت تھا جب دہشتگرد گولیاں مار کر ناشیں گراتے تھے پھر دھمکی آمیز خطوط کا سلطہ شروع ہوا جرائم کے ان کینسرز پر قابو پایا گیا تو چھرا مار دہشتگرد نے کراچی میں خوف پھیلا دیا چھرا مار دہشتگرد موٹر سائیکل پر آتا ہے اور کسی فلمی سین کی طرح خواتین کو زخمی کر کے ہوا میں ہی کہیں غائب ہو جاتا ہے مولزم کی بارداتوں نے عوام کی محافظوں کی کارکردگی پر سوال یا نشان لگا رکھا ہے عوام کی حفاظت کرنے والی پولیس مولزم کے سامنے مکمل طور پر بے بس ہو چکی ہے سی سی ٹی وی کیمرو اور جدید ٹیکنالوجی کے باوجود مولزم قانون کی گرفت سے باہر ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مولزم کو پکڑنے کے لیے پلاننگ کیا ہوگی